آپ نے کافے کرکے ٹوڈامینٹ اور کبھر ڈیٹیس سے کھیلوں میں سن چکے ہیں اس سنسکرن وینید کپ میں آواز دینے کا صحبہ کے پرابط ہوا گیاروے دن میں ہم پربیش کر چکے ہیں گیاروے دن اس باروے سنسکرن کا راج واقعی میں تمام کھیلاریوں کے خطاب بھی اس میدان پر آ چکے ہیں بیسٹ بولر، بیسٹ بیٹسمن، بیسٹ فیلڈر کا بھی اوارڈ جو کی بائسکل آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منچ کے سامنے میں دونہ بلے بازوں کی اگر بات کریں تو اس سمیں میدان پر موجود پرنس بھٹ سٹائک پر وہیں نون سٹائک پر براؤن موجود ہے گنبازی کی کمان پر ہوں گے مونس نیناوے ناکھ پر ایکسپریس دیکھ رہا ہوگا کہ اس طریقے سے گنبازی کی شروعات ہوگی آج کی یہ پہلی گین راجہ موردہ ویکیٹ گین قدموں کے خریب میں تھی ہلکے ہاتھوں سے فلک کیا گین کو سکوئر لگم پار کے دشاہ میں گین ڈھکے لی اور یہاں سے رنوں کی شروعات پورا کرکٹ شروع ہو چکا ہے پہلا رن پہلی بال دونہ ہی بلے بازوں نے چھوڑ بدلا مونس نیناوے چھوکی سٹائکر گنباز کی کمان پر ہے دیکھلا ہوگا شروعات کس طریقے سے ہوگی ایک اور بڑیا گین بیک ٹو دا بولر کھلا ہلکے ہاتھوں سے ڈرائیو کیا گین میڈ آف کے دشاہ میں پہنچی تبیش رزا موجود تھے علاقی اس گین پر رن دیکھنے کو ملا نہیں ہے ریڈ روز بیتول کی یہ ٹیم جو کی آج کچھ نئے کھلاڑیوں کے ساتھ میں اس میدان پر شرکت کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے اس بار ہاف والی پر گین لینے کی کوشش تھی دھیمی گتی کا استعمال کیا ویریوشن کرنا جانتے ہیں مونس نیناوے اور راؤنڈر یہ کھلاڑی ہے بلے بازی کرنے کا بھی جب موقع ملتا ہے تو اس پر بھی ایک اچھا پریدشن دکھانے پر زبار گیند ہوا میں خلاڑی موجود ہے تاویس رزا اس ایریا میں موجود ہے میڈ ویکیٹ پر موجود تھے اور گیند کو میڈان پر جا کر فیلڈ کیا وخبی طور سے پہلا ویکیٹ آتا ہوا مونس نیناوے اور تاویس رزا جو کی فیلڈر کی طور پر موجود تھے پہلا ویکیٹ آتا ہوا مونس نیناوے اور تاویس رزا جاڑی موجود ہے شیک علیج یہ سمیں مقابلے کا پہلا ویکیٹ بھی آ چکا ہے درشکوں کی پرتیقریہ بھی آنے شروع ہو چکے جو درشک یوٹیوب کے ماندھم سے دیکھ رہے ہیں ان سے وشش نیویدن کہ آپ بینیت کب بلاسپور کے یوٹیوب چینل پر آ کر ضرور اپنی پرتیقریہ دے ٹینس کرکیٹ ڈاٹ ان پر اگر آپ پرتیقریہ پہنچائیں گے تو وہاں کی پرتیقریہ بلکل بھی نہیں پڑھ پائیں گے تو آپ بینیت کب بلاسپور کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی پرتیقریہ اپنے کمنٹس پہنچائیں لے چلتے ہیں مقابلے کی اور پہلا رن پہلا ویکیٹ مونش نیناوے اسر میں حاوی ہوتے ہوئے ایک اور بڑی آقین دو پاپل ٹاوز سوچ کرنا چاہتے تھے سندیب یادو آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے آتے ہیں سوچ کا پریاز لیکن یہ پریاز سفل رہا اور میں بتا دوں لیک بی فور کے بھی ویکیٹ اس ٹوڈامنٹ میں ماننے ہیں ایک ایک ریویو ایک گین بازی کے ٹائم پہ ریویو ایک بلے بازی کے ٹائم پہ ریویو آپ کو ملے گا اس بار گین کو ہلکے ہاتھوں سے ڈرائیو کیا ہے کور کے دشاہ میں کھیلاری موجود ہے رن لینے کا کوئی موقع نہیں یعنی پہلے اور کے بعد ایک رن ایک ویکیٹ اور پراپر کرکیٹ یہ دیکھنے ملتا ہوا ٹوٹر ایک ایک رنوں کا ایک ایک انکر جو آکڑا ہے وہ دیکھنے مل رہا ہے ایک اور کے بعد ایک رن ایک ویکیٹ کی نقصہ بزنس پاک اپوزٹ مہمہ کمپلیکس بیاپار بیہار بلاسپور کانٹاکٹ 9634891186 شہر کا سروس ریشت مہاویدیا لے ڈی ایل ایس پی جی مہاویدیا لے کلا سنکھائی میں بی اے ایم ای بیگیان سنکھائی میں بی ای سی ایم ای سی کومرس سنکھائی میں بی کام ایم کام کمپیٹر سنکھائی میں بی ای سی کمپیٹرز ہمارا پتہ ڈی ایل ایس پی جی کالیج اشوک نگر سرکنٹا پیلاسپور چھتیسگر اور دویتن گنبازی کرتے ہیں تیز گتی کی یہ گنباز ہے لیکن اس میدان پر ویریشن کا استعمال کرنا بہت ہی آوشک یہاں تیز گنبازوں کی زیادہ تو پٹائی ہوتی دیکھی گئی ہے پرنس بھرز سٹائک پر موجود ہے اس بار دیکھئے پولارڈ خنڈوہ ایکسپریس آؤ دیکھانا تاؤ سیدھا یہ ان کو اسٹمپر جانے دیا کلین بورڈ کیا ہے پرنس بھرز جو کی کپتان ہے اور کپتان کو چلتا کیا ہے سینان آیاک کی سواری پر بادھا ڈالتے ہوئے نظر آئے پولارڈ اور اس سمیں دوسرا وکیٹ آتا ہوا کیول ایک رن پر دو وکیٹ ہو چکے ہیں بگ بردر راشی ینگ سٹار کے نئے بلواز ہوں گے روحیت شرما دیکھنا ہوگا روحیت شرما کیسے طریقے سے بلوازی کرتے ہوئے نظر آئیں لیکن اس سمیں تو پولارڈ ہاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلی گین پر پین بول کیا ہے وپکشی ٹیم کے کپتان کو دیکھنا ہوگا اگلی گین پر پولارڈ کی کیا پرتکریا رہے گی جو درشکٹ ٹیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ جو مقابلہ چل رہا ہے ریڈ روز بیتل بنام بگ بردر رانچی ینگ سٹار کے بیچ میں یہ مقابلہ جس میں رانچی نے ٹاؤنز جیت کر پہلے بلوازی کرنے کرنے رہ لیا اور گن بازی کے لیے آمنتت کیا ریڈ روز بیتل کی ٹیم کو راچہ مورد اپیکیٹ گین نزبار اچھی لیند کا استعمال کرتے پہ نظر آئے گوڈ لیند پر گین تھی تیز گتی کا استعمال کیا تیز گتی میں اتریکت اچھال پرابط کرتی بھی گین سوے شٹ کرنا چاہتے تھے روحش شربا ٹک طریقے سے کنیکشن ہی گیند اور بلے کا اور رن دیکھنے بلکل بھی نہیں ملا پیشلے اور میں ہی ایک رن دیکھنے ملا تھا اس اور میں کوئی رن نہیں پہلی گین پر کلین بولڈ بلے سے گین کو سرکشات مگھنگ سے اپنے آپ کو سرکشت کرتے ہوئے نظر آئے بلے باز روحش شرما ایک ہی رن پاری کا دوسرا اور پاور پلے کا یہ آخری اور ہے اس اور کے اب تک تین گندوں کا گھیل ہو چکا ہے تین گندے آنے شیش اور دیکھنا ہوگا کب پولارڈ کو نصیحت دیتے ہوئے نظر آئیں گے روحش شرما کیا گین کو ٹپے پر اٹھانے کی کوشش رہے گی یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی کیول دو کھلاڑی آؤٹ فل میں نظر آ رہے ہیں زبار سلوار کیا بہترین گین ویریشن اور اپنے چاتورائے چاتوریے کا پریشہ دیا ہے پولارڈ نے اب تک تو ہم نے انہیں تیز گتی کی گین فکتی ہوئے دیکھتے لیکن یہاں پر ویریشن کا بھی استعمال کرتی ہوئے نظر آئے پولارڈ چار گیندے آ چکی ہے اور چاروں گیندے نرنک آئی ہے کیا دو گیندے بھی نرنک آئے گی یہ بھی دیکھنے والی بات زبار گین وکٹ کی پر کے پیر اس سے نیچے سے حالانکہ لانگ سٹاپ پر گین جاتی بھی نوبال کا یہ سنکیت آیا ہے ہم پر نوبال کس چیز کا ہے بتا دیں چپیر کا ہے ایک اور بڑیا گین باہر کی طرف نکلتی بھی بلے کا باہر ہی کنارہ لیتی بھی گین فلائی سلپ کے علاقے میں پہنچی اس کے اس اور کے آخری گین رہے گی پیشلی گین پر دو رن دوڑ کر اور ایک نوبال کا دیکھنے ملا ٹوٹل سکور اب تک چار رن سکور بورڈ پر ہے پاری کا دوسرا اور پاور پلے کا یہ آخری اور پھیکا جا رہا ہے دوسرے اور کی آخری گین پولارڈ کے ہاتھوں میں لو اپل ٹاؤز گین اور نو گین کا یہ سنکیت آیا بیمر استعمال کی اس اور کی دوسری نو گین حالانکہ یورکر ٹرائے کرنا چاہتے تھے گین کی گتی پر نیانتر نہیں اور نہ ہی لیندھ کو پکڑ پائے دوسری نو گین آتی بھی پولارڈ کی دیکھنا ہوگا اگلی گین پر کیا سنتولیت کر پائیں گے اپنی گنبازی کو اس بار گین دیکھ اسم سے واہر نشی طور سے یہ وائیڈ آتی بھی اترک کے طور سے زیادہ رن دیکھنے ملے ہیں حالانکہ گین باز نے اپنی گین بازی میں بہت اچھی کوشش کی تھی چھہرن سکور بورڈ پر ہے سور کی آخری گین دیکھنا ہوگا پولارڈ کیا سنتولیت کر پائیں گے اپنے آپ کو اس بار گین لیکن سم سے باہر تھی حالانکہ گین میڈوکٹ کے علاقے میں کھیلی گئی مونیس نیناوے موجود ہے اور جب تک گین فیل کی جاتی ہے دونہ ہی بلے بازوں نے شور بدلا سات رن سکور بورڈ پر اس سور سے چھہرن دیکھنے ملے اترک کے طور سے بھی تین رن آئے چکے موسیقی 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 نظر آ رہے ہیں نوین دیکھنا ہوگا نوین کس طریقے سے گن بازی کریں گے حالانکہ پہلی گین بہت اچھی طریقے سے گزری ان کا جو جمپ جو رہتا ہے وہ بہت زیادہ آکرشت کرتا ہے پہلا رن آ چکا ہلک بائی کے صوروپ اس صور کی پہلی گین پر پہلا رن نوین ناغلے گن بازی کر رہے ہیں آئی ڈی میں روین نام ہے اس بار گین اسٹرم کے تھوڑا سا دور سے گزری وائٹ بال کا یہ سنکیت آتا ہوا ایک اور زبادہ زگین اس باپ بیک ٹو دہ بولر کھلا حالانکہ ایک گند وائٹ آئی تھی اس وائٹ کو واپسی کرتے بھی ایک رن گھرش کیا ہے ایک رن گھرش کیا ہے اور اس سمیں سکور بورڈ میں کچھ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے بالر کا نام تھوڑا سا گڑبڑی آگئی تھی جس سے اپڈیٹ کیا جائے گا ہم پر دو منٹ رکھیں گے نا اپڈیٹ کر رہے ہیں کچھ سکور کارڈ دو منٹ تیوڑیٹ کر رہا ہے موسیقی موسیقی بھائیں ہاتھ کے پلے باز اس سمیں آئے ہیں سورج دیکھنا ہوگا لیفہ سورج لیفہ سٹارٹ تین بول اب تک اس سورج کی ہوئی ہے ایک وائٹ بھی آ چکی تھی دیکھنا ہوگا سرندر نفتہ موردہ بکیٹگن ماہر کی طرف نکلتی بھی کافی زیادہ باہری ہے نشی طور سے وائٹ کی یہ پرتکریہ آئی ہے ایک اور بڑیا گیند اس سور کے بعد تلیش یا تبیس رزا کوئی بھی کومنٹری باکس کے پاس آئیں گے اس سور کے بعد ایک اور بڑیا گیند اس بار بھی باکٹو دا بالر کھیلنے کے لیے ویوش کیا بلے باز کو سابنے کھیلنے کے لیے سرکشات مگھنگ سے کھیلا تھا اب تک رنوں کی گتی بہت کم نظر آ رہی ہے گیارہ رنس کربور پر ہے بلے بازی کر رہے ہیں سورج لیفہ دیکھنا ہوگا رانشی کے یہ بلے باز کس طریقے سے بلے بازی کرے گی؟ بیک بردر رانشی ینگ سٹار اس سمیں ٹاؤز جتنے کے بعد بلے بازی کرنے کا نڈنے ازبار بھی گیند باہر کی طرف نکلی اور نشی طور سے یہ وائٹ کا سنکیت امپار کرن مہتا نے پہنچایا سور کی آخری گیند فیکی جانی ہے دیکھنا ہوگا آخری گیند پر کیا پرنام دیتی بھی نظر آئیں گے سورج لیفہ ایک اور نشی طور سے وائٹ کے اند سورندر دیکھئے نیانتریٹ نہیں رکھ پا رہے ہیں اپنے آپ کو جو جمت کرنے کا جو سٹانس ہے ان کا وہ حالانکہ صحیح ضرور ہے لیکن نیانتریٹ نہیں آرم ایکشن بہت سیدھا آ رہا ہے سٹم پر نشانہ سادنے کے بجائے وائٹ لائن پر نشانہ سادتے ہوئے نظر آئے رہے ہیں اس بار پڑیا گین یہ سٹم کی لائن کی گیند تھی حل کے ہاتھوں سے سرکشات منگ ڈھنگ سے پوش کیا گیند کو اور جب تک گیند فل کی جاتی میڈان کی جسہ میں تب تک بلے بازوں نے اپنے آپ کو چھوڑ پریورتن کرتے پر مجبور کیا ایک رن کا اضافہ دیکھنے ملتا ہوا اس ایک رن کے سہارے چودہ رن سکور بوٹ پر ڈی جے ایک مینٹ رویدنار ٹیگور چونگ بلا سکور چھتیزگر سمپر کریں 9109136672 مہمائیہ ایٹی آئی چھتیزگر شاہسن ہرم نسی وی ٹی نئی دللی سے مانتا پراب ہماری ہاں ایلیکٹریشن فیٹر کوپا ایون ویلڈر اچ اکوالٹی کی سکشہ سبھی کورسز کے لیے سنسثان میں پرسکشت ایون دکش ٹیچنگ سٹا مہمائیہ ایٹی آئی اسوکنگر سرکنڈا کھنٹرائی بلاسپور چھتیزگر مہمائیہ کیٹرین شادی پارٹی یا کوئی انیے آئیوجن آپ کے سبھی کارکٹرموں کے لیے شہر کی سربوتتم کیٹرینگ سرویس مہمائیہ کیٹررز جب دمبا کولونی سرکنڈا بلاسپور سمپر کریں 810959007 مہیندر جیم سینچولرز مین روڈ تیلی پارا بلاسپور سمپر کریں ایک اور بڑیا گین یہاں سے پولاڈ گین بازی پھر آ چکے ہمارے بیچ اپسچیت ہمارے آج کی اتیتھی گان دیپاک سنگ جی جیلا پرباری بھارتیاں تیو مورچا بلاسپور کرن میتا سمپر کرن کشاروانی جی جیلا دیکھنا ہوگا بھارتیاں تیو مورچا بلاسپور آپ کا حردیک ساغتہ بینندن ہے آپ شاگرہ منچ پر ستھان گرینڈ کریں گے دیکھنا ہوگا کیا تیسرے امپار کو یاد کیا گیا ہے بلکل تیسرے امپار کو یاد کیا گیا ہے بالنگ اینڈ پر نگاہیں رہے گی کیمریمن کی کیمرہ کی نگاہیں دیکھنی ہوگی بالنگ اینڈ پر کس طریقے سے جمع ہوئی تھی کیا پہلا تروز صحیح وقت پر لگ چکا تھا یہ دیکھنے والی بات رہے گی دیکھنے والی بات رہے گیا ہے ہمارے آج کے اتھی تیگن ہمارے بیچوں پسچید دیپاک سنگ جی جیلے پرباری بھارتیانتا یوہ مرچہ بلاسپور تتھا نکل کشربانی جی جیلے دیکھنے والی بھارتیانتا یوہ مرچہ بلاسپور آپ کا حردیک ساغتہ امینندن ہے اس چھوٹے سنترال کے بعد سواگت ہے تمام درشکوں کا تمام اتیتیوں کا بھی سواگت ہے بلوازی کرنے آئے ہیں اس میں بلرام دیکھنا ہوگا بلرام کس طریقے سے بلوازی کرتی بھی نظر آئیں گے تمام درشکوں کو میں بتا دوں یہ جو مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ریڈرز بیدل برام بگ برادر رانچی ینگ سٹارز کے بیچ میں مقابلہ رانچی نے ٹانس جت کر پہلے بلوازی کرنے کا نینے لیا بلوازی میں اتنا خاصا پردرشن اب تک دیکھنے ملا نہیں ہے پولارڈ جو کہ ایک رن آؤٹ کرتے بھی نظر آئے حالانکہ چودہ پچار ہو چکے ہیں پاری کا یہ چوتھا اوور فیکا جا رہا ہے اس اور کی دوسری گیند فیکی جائے گی اس ٹائک پر موجود ہے بلرام نائک دیکھنا ہوگا بلرام نائک کس طریقے سے بلوازی کریں گے بارسٹم کی لائن کی گیند اپیل کی ہے تیز اپیل دیکھنے مل رہی ہے ویکٹ کیپر اور ساتھ ہی لیکسلیپ اور گیندباز ایک ساتھ اپیل کرتے بھی نظر آئے اور آخر وقت میں اس اپیل کو خودی ہی نقار ہو چکے ہیں جانتے ہی کہ لیکسٹم کی لائن کی گیند تھی کہیں نہ کہیں لیکسٹم کی لائن دوئی تھا پوری انستیتی رہتی ہے یہ بالنگ ٹیم کے لیے ریویو کو گوانا پڑ سکتا ہے اور ٹیم بالنگ سمیں کا فشیز دھیان رکھتے ہوئے آپ اس مقابلے کو وقت رہتے ختم کریں باری کا اس سمیں چوتھا اور فیکہ جا رہا ہے پچاس منٹ کا سمیں ملتا ہے گینبازی ختم کرنے کے لیے ایک اور بڑیا گیند بلے کے ساتھ میں اتنا خاص سمپک نہیں گیند ڈیپ سکورلے کے علاقے میں پہنچی کھلاڑی موجود مونس نیناویز آپ سبی اوپس درسگو کو ہمارے اتیتیوں کو بتا دوں آج پردیوگیتہ کا گیاروہ دن گیاروہ دن میں کھیلے جارہاں میچ بیگ بردر راچی ینگسٹر جو کی جہارکن پردیس سے آئیوی ٹیم بنام ریڈ روز بیتول جو کی مدھ پردیس سے آئیوی ٹیم ہے دونوں ہی دور پردیس سے آئیوی ٹیموں کے مد یا میچ اس ورس کی انامی راسی جتنے والی ٹیم کو پانچ لاکھ روپے نگت وقب پردان کیا جائے گا جو کی پورے مدھے بھارت میں کھیلے جانے والی سب سے بڑی نامی راسی والی پرتیوگتہ ہے ہماری سوارگی اوشادیو بنداری سمیتی وینیت کپ دیجے ایک اور بڑیا گیند اور موقع نہیں دی رہے ہیں بلے بازوں کو بڑا سٹوک لگانے کا تمام درشک ہمارے ساتھ میں جھٹ چکے ہیں اور پرتیگریہ پہنچا رہے ہیں کہ اگلا میچ کس کا میں بتا دوں اگلا مقابلہ آپ دیکھیں گے سپارٹن الیون بنام کملی الیون کے بیچ میں لگاتار آج تیسرا مقابلہ کملی الیون اس میدان پر کلتی بھی نظر آئے گی جو کی کوارٹر فائنل مقابلہ کھیلے گی یہاں پر کملی الیون آج سپارٹن الیون اور کملی الیون ایک اور لوو اپل ٹاؤز گین جس گتی سے گین فک رہے ہیں بلے کے ساتھ میں اتنا خاصا سمپک نہیں اور گین پھر سے نرنگ آتی بھی فاری کے چار اور کے بعد اگر رنوں کی بات کی جائے تو سترہ رن سکور بورٹ پر چار وکٹ کے نقصان پر اس میں ٹیم بگ بردر رانچی ینگ سٹار ٹاؤز جتنے کے بعد بلے بازی کرنے کا نئے لیا علاقی اس سے پہلے والے آئیوشنوں میں بھی رانچی ٹیم کھیل چکی ہے لیکن جو انوبہ ہو رہا پچھلے مقابلوں کا وہ انوبہ بلکل بھی اس میدان پر نظر نہیں آ رہا ہے دیکھنا ہوگا اگلے جو بلے باز آئیں گے کیا وہ اچھا پردرشن کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو ایک اچھے سطر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یا پھر نہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی اگلا مقابلہ ضرور آپ ٹھان کر رکھیں کانوں میں اس بات کو انشاءالے کی اگلا جو مقابلہ ہوگا ٹیم سپارٹن الیون بنام ٹیم کملی الیون کے بیچ میں کوارٹر فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا نشل ہوں گے اس میں گنبازی کی کمان پر نشل چطرویدی دیکھنا ہوگا چطرویدی جی کے لاللہ کیا نحال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس میدان پر نشل چطرویدی اس میں گنبازی کی کمان پر فاری کا پانچوہ ہور ایف ٹام راؤنڈا ویکٹ کے ان پہلی گیند وائڈ کے ساتھ میں شروعات کرتے ہوئے نظر آئے فاری کے پانچوے اور کی پہلی گیند وائڈ آتی تھی ایسی کے ساتھ میں اٹھارہ رن سکور بور پر بمشکل یہ رنوں کی جو گتی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ٹیم ینگ سٹار بگ بردر رانچی کی یہ ٹیم بلے بازی کرتی ہوئی ایک اور بڑیہ سٹو گزبار گین بہت دیر کے بعد میدان کے باہر جاتی ہوئی نظر آئی پہلی باؤنڈری شہرن کے روپ میں نظر آتی ہوئی بلے باز موجود تھے بلڑرام نائک بلڑرام نے واقعی میں طاقت کا پریشہ دیتی ہوئی گین کو کاؤ کارنر کے علاقے میں نشل چترویدی کی گین پر پہار کیا گین کو باہر پہنچایا پہلا چکہ آتا ہوا ٹوٹل رنوں کی بات کی جائے تو چوبیس ٹرن سکور بورٹ پر ایک اور بڑیہ گین اس بار گین کو بلے باز کے سامنے کرایا تھا ایک کرانس پیٹڈ بلہ چلایا ہائی باکلیفٹ کا استعمال کیا تھا لیکن سمبک نہیں گیند اور بلے کا گین نیرنگ کاتی پہ ایک دھیمی گتی کی گین فیکی گئی پچھلی جو گین تھی وہ کافی تیز تھی جس وجہ سے گین کو شہرن باؤنڈری کے باہر کا سفر تائے کرنا پڑا اس بار گین میں گتی کا پریورتن نظر آیا جو انجاب پیز کرتے ہوئے نظر آئے انیشل چترویدی ٹام راوند اپکٹ گین اس بار پھر سے گین کو بلے کے سامنے قرار دیا ہے اور یہ گین پھر سے شہرن باؤنڈری کے باہر وائیڈیس لانگ آنڈ کا علاقہ شہرن سے بھرمار نظر آتا ہوا تیس رن ٹوٹل سکور بورٹ پر بلرام اپنے نام کے مطابق بلے بازی کر رہے ہیں واقعی میں کارگر پر ہار بلرام کے بلے سے زبار گیند سلوور یارکر کی کوشش کی ضرور تھی سمپر گتنا خاضا نہیں بلے کا باہر ہی کنارہ لیتی بھی گیند فارورڈ پائنٹ کے علاقے میں پہنچی اور جب تک گیند کو فیڑ کیا جاتا دونہ ہی بلے بازوں نے چھوڑ بدلا اکتیس رن سکور بورٹ پر پاری کے پانچوے اوور کا کھیل جاری ہے اس طریقے سے اگر بلے بازی ہوتی رہی تو ساٹھ کے اوپر ٹوٹل رن بنائی جا سکیں گے سورج کمار اس میں بلے بازی کریں گے سٹائپر بائیں ہاتھ کے بلے باز سورج کمار زبار گیند لگستم کی لائن کی مونیس نیناوے کی علاقے میں ڈیپ سکوئر لے کی علاقے میں گیند کھیلی گئی ایک اور بار تیز جھپٹا مارتے مونیس نیناوے نے گیند کو تھرو کیا اور جب تک گیند تھرو کی جاتی ایک رن دونوں ہی بلے بازوں نے بٹورا اس ایک رن کے سہارے بتیس رن سکور بورٹ پر مہیندر جویلرز راجہ فینسی سٹور کے سامن بودھواری بازار بلاسپور سمپر کرے 9755099000 یا پھر 9174 777747 پراثم ہسپیٹل بہتر چکت سائی ہمارا پراثم کرتب ہے نیسو 9001 2015 سٹیفائید ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل جنرل سرزری ایوام کینسر روگ ویبھاگ اسثی روگ پرسوطی ایوام اسثری روگ سمبندھت اپچار ساتھی فیزیو تھرپی سیٹی سکین سونوگرافی ایسی جی اتیادی کی سوگیدھا اپلپد ہے شریگرونانک فراملی ڈھابا اور ویردہ کیفے اپوزت تریوینی دنٹری کالیج رائپور روڈ بودری بلاسپور کونٹیکٹ راکیش سنگمہ کھیجا 818-7839-325 اور سورج سنگھ دیکھنا ہوگا ان دونوں کی ساجداری کتنے رنوں کی پنپتی ہوئے نظر آئے گے سٹائپ پر بلڑرام ایفٹام اور دا وکیٹ کی اندھا ہوا میں ضرور ہے مونس نیناوے پوروان اومان لگا رہے تھے کہ گین کو کیچ کیا جائے لیکن دیکھا کہ گین پہلے ہی نومینس لینڈ پر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لئے اپنے قدموں کو پیچھے لیا اور گین کو رکنے میں منشاہ جتائی ایک رنج اس گین سے پہلے رنج کی شروعات شہٹے اور کی پہلی گین پر پہلا رنج آ چکا ہے 34 رنج ٹوٹل اسکور بورٹ پر اگلا مقابلہ آپ دیکھیں گے سپارٹن 11 بنام کملی 11 کے بیچ میں جو کی کوارٹر فائنل مقابلہ ہوگا اور اس سمیں ٹیم بگ بردر رانچی ینگ سٹار بنام ریڈ روز بیدل کے بیچ میں مقابلہ ہو رہا ہے رانچی نے ٹوٹل جت کر پہلے بلے بازی کرنے کا نینا لیا ایفٹام اور دا ویکیٹ گین بلے باز سے دور رکھتے ہوئے نظر آئے اچھی لیند کا استعمال کیا ایک راوز بیٹر بلا چلاتے ہوئے گین کو بڑا پرہار لگا کر باہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیٹسمن تھے سورج جو کہ سٹائک پر موجود ہے دیکھنا ہوگا اس صور کی تیسری گین کیا پر اینام دے کر جائے گی لوو پلٹانز گین انسائیڈ آؤٹ کے انداز میں نشیط طور سے یہ گین کا باہر ہوگی حالانکہ منش نناوے نے کوشش اچھی کی تھی لیکن تھوڑی سی غلطی کے وجہ سے یہ گین باہر گئی حالانکہ یہ گلتی نہیں کہیں گے ساتھی کھلاڑی کا سیوگ بلکل بھی نہیں مل پایا جس وجہ سے یہ گین باہر کی طرف نکلی کوشش بہت اچھی تھی مونس نناوے جس طریقے سے باؤنڈری پر اپنا پہرہ دیتے ہیں بھی نظر آتے ہیں حالانکہ کوشش اچھی رہتی ہے اس کے بعد جو مقابلہ ہوگا سپارٹن 11 بنام کملے 11 کے بیش میں مقابلہ ابھی آپ دیکھ روز بیتل بنام رانشی کے بیچ میں ایک اور لو آفل ٹاؤز گین بیک ٹو دا بولر کھیلا ہے لونگ آنڈ کی دشاہ میں گین پہنچی آؤٹ فلڈ پر کلاری موجود تھے تابعش رہزہ کیول ایک رن 49 رن اب تک سکور بورڈ پر پاری کا یہ چھٹا اوور فلکا جا رہا ہے دس دس سوروں کا مقابلہ ہے رانشی کا پہلا مقابلہ ٹیم رانشی بنام بینتل کے بیچ میں رانشی نے ٹاؤز جت کر بلے بازی کرنے کا نینہ لیا شروعاتی بلے بازوں نے تو اتنا خاصا پریڈام اور اتنا خاصا پربھاؤ چھوڑا نہیں میدان میں اور نہ ہی درشکوں کے بیچ میں لیکن مدہم کم میں جب بلے بازی ہو رہی ہے چاہے وہ سورج ہو یا بلرام اچھے بلے بازی کر رہے ہیں ایک اور لفٹ آم گیند اور دا ویکیٹرز گیند پر پورا چھے رنوں کا پریڈام یہ سنگل لینے والوں میں سے نہیں ہے یہ گیند واقعے میں سنگل کے لائک نہیں تھے رڈار پر گیند تھی اور گیند کو باہر پہنچایا نشی طور سے چھہرن گروپ میں یہ گیند دیکھنے ملتے ہوئے پیتالیس رن چار ویکیٹ کے نقصان پر پاری کا چھٹا اوور چھٹے اوور کے آخری گیند آتا سنگھے اس بہترین دو مہی دور پردیش رائیوی ٹیموں کے میچ کا لفٹ آتے ہوئے اتی تیگن دیباک سنگھ جی ایک اور بڑیہ گیند حالانکہ اس بار گیند میدان کا سہرہ لیتی بھی کاؤ کارنر کے علاقے میں پہنچی ایک رن دیکھنے ملتا ہوا اسے کے ساتھ چھے اوور کا کھیل ختم ہوتا ہوا اس اوور سے تیرہ رن آ چکے ہیں چھےالیس رن ٹوٹل سکور بورٹ پر چار وکیٹ کے نقصان پر چھے اوور کے بعد یہ ہے صورتحال اب تک سکور بورٹ کا دیکھنا ہوگا اگلی جو چار اوور کی گنوازی رہے گی یعنی چوبیس گیندے جو فیکی جانی ہے اس میں کتنے کم رن خرش کرتی بھی موسیقی سرینڈر اور آتے ہی وائیڈ کے ساتھ میں شروعات کرتی بھی تیز کرتی کی گیند ہائی آرم ایکشن کے ساتھ میں یورکر کا استعمال کرنا شاہتے تھے ریف ٹام گینواز ہے اور دھویکیٹ گینوازی کر رہے ہیں سٹم کی لائن پر گیند کی گیند کو فیکنے کی کوشش کر رہے تھے اور آج کومیٹری باکس میں ارن ورمہ نظر نہیں آ رہے ہیں جہاں بھی ہو بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے حالانکہ کل شاید موجود ہو سکتے ہیں ہمارے اس کومیٹری باکس میں اس بار صحیح گیند ثابت ہوئی سیتالیس رن سکور بوٹ پر چار وکیٹ کے نقصان پر پاری کا یہ ساتھ با اور پہلی گیند سمیں کوشلطہ پوروک وکیٹ کی پر تک پہنچی ایک اور بڑیا گین ازبار وائی جس لانگ آن کے علاقے میں کھیلی گئی تیز برخار تھا لیکن گیند پر وہ پریڈان نہیں جس طریقے سے طاقت کا استعمال کیا تھا کیول ایک ہی رن سرندر بہت اچھی گنبازی کرتے ہیں ان کا جمپنگ جو ایکشن ہے وہ بہت زیادہ درشکوں کو پرباویت کرتا ہے اٹھالیس اب تک سکور بوٹ پر اس بار کے نشی طور سے کافی زیادہ باہر وائیڈ لائن سے بھی کافی زیادہ باہر یہ وائیڈ کا سنکیت آتا ہوا ایک اور وائیڈ دیکھنے ملتی بھی اب تک دو گیندے اس اوور کی ہمارے بھی ایچ پستی بھارتین در پارڈی کے پردیش پروکتہ امیت ساہو جی آپ کا ہردیک سوگات اوی ننن ہے آپ سے آگرہ منچ پر ستھان گھین کریں گے ایک اور بڑی آگے انہالہ کی رن لینے کا اتنا خاصا موقع نہیں اس امیت کو ڈامبر اس بار گلت اینڈ پر تھوک کرتے ہوئے نظر آئے یہ بات اچھی رہی کی بیک اپ پہ کھلاڑی موجود تھے منہ ایک اور رن دیکھنے مل سکتا تھے ہمارے آئیڈن کے لئے بہت ہی حرس کا وشہ ہے ہمارے آگرہ پر بھارتین در پارڈی کی پردیش پروکتہ امیت ساہو جی رائیپور سے ہمارے بیچ اپسٹھیت آپ کا حردیک سواغتہ بینندن ہے منچ پر اپسٹھیت اتیتیگان دیپاک سنگ جی جیلا پراباری بھارچپائیوہ مورچا بیلاسپور نکھل کشاروانی جی بھارچپائیوہ مورچا جیلا دیاکش بیلاسپور آپ کا حردیک سواغتہ بینندن ہے ساتھ میں اپسٹھیت وینے اوستی جی آج نشیطہ سے سواغتہ بینندن ہے ریندر بڑی ہی گڑھ بڑی کر رہے ہیں ایک اور وائیڈ گین کا یہاں سنکیت آتا ہوا باون رنسکورپور پر باون اب تک سکورپور پر بہت کم یہاں سے شروع دیکھنے مل رہی ہے بلے بازوں کی درشوکوں کی پردکریاں اتنی خاص اب تک ہے نہیں آج یوٹیوب وینیت کپ کے یہ بڑی آگین حالانکہ وائیڈ یورگر کا بریو گیا تھا نشیطور سے کڑک گین بازی کر رہے ہیں سوریندر لیکن نیانتریت جو ہے نا وہ گین بازی بلکل بھی نہیں رہتی کب کون سے گین کہاں پر ٹپا ہوگی سوریندر کو خود پتا نہیں رہتا اور یہاں پر اور ختم ہوتا ہے موسیقی 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 اور تمام درشکوں کو میں بتا دوں جو پرتیق لیا پہنچا رہے ہیں پرتاب سنگھ امج جیسوال جشپور آپ تمام درشکوں کو یہ بشے سوچنا میں دے دوں کہ اس آئی جن کا آخری دن آپ سترہ تاریخ کو دیکھیں گے فائنل مقابلہ ہوگا سترہ کو سترہ مارش کو آخری فائنل مقابلہ آپ دیکھتے ہوئے آنند لے سکتے ہیں اس بار گیند ہوا میں یہ بلے کی خنک یہ بلے کی جھنکار اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ پشلی گیند تو اندر تھی لیکن اگلی گیند باہر پہنچائی ہے گیند کو وائی جس لانگ آب کے علاقے کے اوپر سے چھے دنوں کے سفر پہ پہنچایا ٹیم بگ بردر راچی ینگسٹر بنام ریڈ روز بیتول ایک ٹیم جو بلے باجی کر رہی ہے وہ جھارکن پردیش سے آئی ہوئی ٹیم ہے دوسری ٹیم جو چھترکشن کر رہی ہے وہ مد پردیش سے آئی ہوئی ٹیم ہے دونوں ہی دور پردیش سے آئی ہوئی ٹیموں کے مد ہلا جا رہا ہے میچ اور اس میچ کا لکث اٹھا رہے ہمارے بیچوں پسچیت اتیتیگان شری عمیت ساہو جی پردیش پروکتہ بھاردین دا پارٹی چتیزگڑ شری دیپاک سنگ جی جیلا پروباری بھاجپائیوہ مورچا بلاسپور شری رکھیل کشروانی جی جیلا درکش بھاجپائیوہ مورچا بلاسپور شری پیوز تیواری جی نو نیوک ایس ڈی ایم بلاسپور آپ سبھی کا ہر دیکھ سواغت اوینندن ہے میں آپ سبھی درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پرتیوگیتہ مدھے بھارت میں کھیلی جا رہی سب سے بڑی انامی راشی والی پرتیوگیتہ ہے جو بھی ٹیم جیتے گی اسے شاندار پانچ لاکھ روپے نگت وقف پردان کیا جائے گا ہماری پرتیوگیتہ کے بارے میں آپ سبھی کو اور بھی وششتہ ہے بتا دوں یہ ایک ماتر پرتیوگیتہ ہے جو اس طرح کے ٹونمنٹ میں لائیو میچ آپ سبھی گھر بیٹے بھی انجوائے کر سکتے ہیں یوٹیوب وششتہ کے سب سے بڑے چینل یوٹیوب پر وینیت کب بلاسپور کے پیچ پر ڈی آر ایس کی وششتہ سویدہ صرف اور صرف ہماری دون رہے ہیں ایک بہتر پروپرٹی تو آجائے وینائک ریالٹرز کے پاس ہم دیل کرتے ہیں ریال اسٹیٹ پروپرٹیز پلوٹس فلاتز ہاؤزز اگرکلٹر لانڈز پر کونٹاکٹ کریں آشیش کپو 9827971393 یا 9301163963 پر واقعہ میں یہ شاندار مقابلہ ہوگا پہلی پاری میں بھلی آپ من نہیں لگا پا رہے ہیں لیکن من آپ کا سیکنڈ پاری میں ضرور لگے گا کیونکہ رومانش جب ڈیفینڈ کرتی رہتی ٹیم جب چنوٹیوں کا سامنا کرتی رہتی تب مزہ آتا ہے ملکل دیکھنا ہوگا اس اور کی یہ بہترین گیند حالانکہ گیند ہوا میں ہے واجس لانگ آپ کے علاقے میں کھلاڑی موجود ہے اور گلتی بینا گلتی کے ساتھ میں گیند کو اپنے ہاتھوں کے پنجھے میں دبوستے بھی نظر آئے تلش پٹل موجود تھے فیلڈر وہاں پر ایک اور وکیٹ دیکھنے ملتا ہوا چھٹا وکیٹ پاری کے نوے اوور میں میرا دونوں ہی ایمپائرو سنرود ہے اس ان ان کے پسچات دونوں ہی دور پردیش سے آئی ہوئی ٹین مو کو پیت کے سمیپ لائن اپ کر لیں گے ہمارے بیچ اپسٹیت سبھی اتیتیگان دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑیوں سے پریجیب رابط کریں گے روحید کمار روحید کمار اس سمیں بلے بازی کرنے آئے ہیں اور ساتھ ہی مکیش شرما کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ ہم رائپور سے آئے ہیں آپ کی کومنٹری سننے کے لئے دنیواد مکیش شرما ایف ٹام راؤنڈ وکیٹ کے اندرز بار گند ہوا میں دور والے چھوڑ سے دوڑ کر آئے میٹ وکیٹ کے علاقے میں کھلاڑی موجود تھے ایک اور وکیٹ دیکھنے ملتا ہوا کیچ آؤٹ کے دور پر دوسرا وکیٹ لگا دار دو گندوں پر وکیٹ دیکھنے ملا ملتا ہوں گے شیوان رانچی سے ساٹھ رنب تک اسکور بورڈ پر ساتھ وکیٹ کے نقصان پر پاری کا نوہ اوور پھکا جا رہا ہے دیکھنا ہوگا نشل چطر وردی کے اس اوور میں کیا ہیٹرک ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیف ٹام راؤنڈ وکیٹ گیند گیند ہلکا سا باہری کنارہ لیتی ہوئی تھرڈ من کے علاقے میں پہنچی تیز گز دائرے کے باہر گیند پہنچی یہ لڑیوں موجود تھے تب اس رضا اور دیکھتی جب تک گیند ترو کی جاتی بلے بازوں نے ایک رنگ کمپلیٹ کیا اس ایک رنگ کے سہرے ایک سٹھ رنگ سکور بورڈ پر وینیت کپ کا یہ شاندار آئیوچن بار بار سنسکرن اور آج گیاروے دن میں ہم پرویش کر چکے ہیں راج کا پہلا مقابلہ اس میں ٹیم ریڈروز بیتو البنام بگ بریدر رانچے کے بیچ میں خراب گیند نشی طور سے وائیڈ گیند قرار دی جائے گی اترک کون بناتی دی گیند لیکسٹم کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گیند واقعی میں بہت زیادہ باہر نکلی سمیت کو ٹامبر جو کی وکیٹ کیپر کے کردار میں نظر آ رہے ہیں اس اور کی ابھی بھی دو گندوں کا کھیل شیس اترک کے طور پر زیادہ تر رن کھرش کرتے بھی دیکھا گیا ہے ریڈ روز بیتول کے اور سے ہافٹریک کی گیند ہوا میں ہے کلاری بہت دور سے دوڑ کر آتے اور تب تک گیند نو منس لین پر تپا ہو چکی تھی اس کے ساتھ ایک اور رن دیکھنے ملتا ہوا آخری گیند ہوگی اس اور کی دیکھنا ہوگا کہ آخری گیند پر کیا نشل چطرویدی ایک کامیہ بھی حاصل کر پائیں گے اب تک ساتھ وکیٹ ہو چکے ہیں پاری کا نوہ اوور فیکا جا رہا ہے تمام درشک کی پرتیگریہ آ رہی ہے کہ راشی فائٹر کا میچ کب ہوگا ہوگا دب بھی ہوگا بلکل آپ کو بتا دیا جائے گا راشی فائٹر کا میچ جب بھی ہوگا اس اور کے آخری گیند سویچ اٹھ کا پریاس لیکن یہ پریاس سفل رہا خراب شارٹ سیلیکشن رہا اور یہاں پر پاری کے نو اور کا کھیل ختم ہوا نوے اوور میں تین رن خرش کیے نشنل چطرویدی نے اور دو ویکیٹ حاصل کیے اسے کے ساتھ اگر سکور بورڈ پر نظر اگر ڈالی جائے تو ترسٹ رن دکھائی دے رہے ساتھ رن دکھائی دے رہا جلدی اکش بھاچپائیو مورچا بلاسپور شریپ یوش تیواری جی نوم نیوک sgm بلاسپور آپ سبھی کھلاڑیوں سے پریجاب راپت کریں گے دونوں ہی ٹیمیں دور پردیش سے آئے ہوئی ٹیمیں کے بیچ کھیلا جا رہا ہے امیچ ایک اور بڑیا گین حالانکہ اپیل کی ہے ویکیٹ کی پر امپار اوپر کوئی پربھاؤ نہیں پڑا ہے لیکھ نہ ہوگا ریویو کا استعمال کیا ہے حالانکہ دونوں ہیں امپار جب تک یہ سنکیت نہ پہنچا ہے تب تک کوئی پرتیقیات تیسرا امپار کی دیکھنے ملے گی نہیں اپیل کی ہے کارٹ بیہائنڈ کی کیا آپ یہ اپیل سکسس پھول ہوگی یہ دیکھنے والی بات رہے گی اور اب تک امپاروں کی کوئی پرتیقیات نہیں یعنی حالانکہ ریویو کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کیا ریویو کارٹ بیہائنڈ میں ہے یہ تو نہیں بلکل کارٹ بیہائنڈ میں ریویو کا استعمال نہیں کر پائیں گے آپ کیول لیک بی فور کے لیے آپ ریویو کا استعمال کر پائیں گے سرکشت اسمیں ولباز پاری کا آخری یعنی دسوہ اور فیکہ جا رہا ہے چونسٹرن اب تک اسکور بورٹ پر ساتھ ویکٹ کے نقصان پر ٹیم ولبازی کرتی بھی بگ بردر رانچی کی یہ ٹیم دیکھ رہا ہوگا اس اور کی کچھ گیندو کا کھیل شیس افٹام اور دا ویکٹ کے اندھوا میں ہیں اس با گین لانگ آف کے علاقے میں کلاڑی موجود تاویز رزا اور اس بار پوروان امان ایسا لگا تھا کہ گڑ بڑا ہسکتے ہیں لیکن گین سرکشت ہاتھوں میں پہنچتے بھی تاویز رزا گین کے نیشے ایک اور ویکٹ دیکھنے ملتا ہوا آٹھوہ ویکٹ اس سمیں اور اس سمیں ہمارے ساتھ میں بھائی کا فیکٹ 009 ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں بھئیہ آئی ایم بگ فین یور کومنٹی ڈویٹ بھیا جی لاب فرام اس سمیں کس ڈول سے ہمارے ساتھ میں درشک جڑے ہوئی ہے کس ڈول سے بھائی کا فیکٹ بلے بازی کی کمان پر ہوں گے تنویر راجہ دیکھنا ہوگا تنویر راجہ کس طریقے سے بلے بازی کر رہی ہیں اب تک 64 ہے آٹھوہ کٹ کے نقصان پر نشی طور سے کافی زیادہ باہر گین وائٹ کی اپرتکری آتی بھی تیز رفتار کی گین تھی لیکن نیہندرن نہیں رکھ پائے گین کو سنتولیت نہیں کر پائے اور گین دے واقعی میں آپسٹم سے کافی زیادہ دور پہنچتی بھی پیسٹرن سکور بوٹ پر اس اور کی چار گیندو کا کھیل شیر سے اگلا جو مقابلہ ہوگا اس میدان پر کملی 11 بنام سپارٹن 11 کے بیش میں آپ دیکھیں گے ایک اور گیند کافی زیادہ باہر وائٹ کا یہ سنکیت آتا ہوا وائٹ لائن سے تھوڑی دور یہ گیند وائٹ یورگر کا پریوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ پریوگ لگاتار اصفل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نوی ناغلے نوی ناغلے کا نام سن کر مجھے سپیٹر واگلے یاد آجا رہے ہیں دیکھنا ہوگا نوی ناغلے کس طریقے سے گیند واضح کریں گے اب تک دو گیند ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے فیکی ہے اور باقی گیند وائٹ کے طور پر اس بار صحیح گیند ثابت ہوتی بھی ایک رنگ کا اضافہ سلسٹھ رنگ اب تک اس کوڑ بورٹ پر راج سونی جو کی ہریانہ سے دیکھ رہے ہیں راج سونی جو کی ہریانہ سے ہمارے ساتھ میں چڑے ہیں یوگیش کمار رنکو ڈان بھی جڑے ہوئے ہیں تگڑا کومنٹ راجہ بیت دنیباد سنجے کمار رجق بھی ہمارے ساتھ میں یہ ہافٹریک کی گیند تھی کروس بیٹڈ بلہ جلاتے بھی گیند کو میڈپیکیٹ کے علاقے میں کھینے کی کوشش کی تھی لیکن گیند اور بلے کا کوئی سمپک نہیں گیند نیرنگ کاتی بھی اس اور کی کی کیول دو گیند شیز ہے اور میں بتا دوں بلے بازوں کو کہ یہ آخری اور ہے اور آخری اور کی آخری دو گیندوں کا کھیل شیز ہے اس کے بعد آپ کو چھتر اکشن کرنا ہوگا اس لئے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ان دو ہی گیندوں میں کر سکتے ہیں ایک اور بڑیا گیند اس بار گیند باہر کی طرف نکلتی بھی نظر آئی حالانکہ سفل کیا تھا بلے باز نے کافی زیادہ باہر آ کر کھیلا تھا جس وجہ سے یہ بالکل بھی وائیڈ گین نہیں دی جائے گی اتنا سفل کر کے اگر کوئی بلے باز کھیلے گا تو گیند باز کی پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا اور واقعے میں صحیح گیند ثابت رہی اس ور کی آخری ملے گی بلے باز تنویر راجع کی گیند بہتین طریقے سے ڈیلیور ہوئی رن آؤٹ کا موقع ہے دیکھنا ہوگا اور نیشل یہاں پر غلط رو کر بیٹھے دوسرے رن کی کوشش آخری گیند پر کیا دوسرا رن کمپلیٹ ہوگا اور واقعے میں دو رن کمپلیٹ ہوتے بھی نظر آئے جہاں پر ایک بھی رن نہیں ہونے تھے وہاں دو رن کمپلیٹ کرتے بھی نظر آئے ریڈ ڈوز نے یہ دو رن اتریک کے طور پر گبائے ہیں ستر رن ٹوٹل سکور بورٹ پر اکھتر رنوں کا لقش ملا ہے میں چاہوں گا دونہ ہی ٹی میں بیچ پکٹ پر لائن اپ ہو جائے امپائروں کے ساتھ میں دونہ ہی ٹی میں لائن اپ ہو جائے گی تمام اتیتیوں سے چاہیں گے کہ آپ پریشہ وارتہ کیلئے بیچ میدان پر اپنے کر کملوں کو کہ تمام اتیتیوں کے رہا گر رہیں گے میں چاہوں گا نکو بیا آپ نیترتف کرتے ہوئے تمام اتیتیوں کو بیچ میدان پر لے آئیں پریشہ وارتہ کا یہ سماگم آپ کے بیچ میں آپ تمام درشک دیکھیں گے اور اس میں کنگ جو کی سرکنڈا سے گھر سے دیکھ رہے ہیں بھائی کنگ ہم چاہیں گے کہ آپ سرکنڈا سے ہیں تو میدان پر آگر اپنی اپستیتی درشائے پاٹن سے بھی درشک جڑے ہوئی ہے گجندر تھاکور مکہ شوورما بھی جو کی بودھنی سے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی رفیق محمد جو کی بہت ہی بہترین ٹورنمنٹری کے درشک ہے جی ٹی روڈھن پوچھ رہے ہیں کہ دلی بیجوہ کا میشکاب ہوگا جب بھی ہوگا آپ کو پتا شل جائے گا حالانکہ ابھی وہ آئی سپیل میں کھیل رہے ہیں میں ہمارے بیچو پسچیت سبی اتیتی گانوں سے انروت کروں گا کی پچکے سمیف چل کر ہمارے دونویں ٹیموں کے کھلاریوں سے پریجے پرابت کریں گے شریہ میت ساہو جی پردیس پروکتہ بھارتی انتہ پارٹی چھتیزگار شریہ دیپاک سنگھ جی جیلہ پرباری باجپائیو مرچا بلاسپور شریہ نکھل کے شروعانی جی جیلہ دیکش باجپائیو مرچا بلاسپور شریہ پیوش تیواری جی ناو نیوکٹ ایس جی ایم بلاسپور میں آجان سمیتی کے سدس ریشب چطر ویدی مہارشی باجپائی دیویش کھتری ویشوہ جیت تامرکار آپ سبھی سنورت کروں گا کہ ہمارے اتیتی گانوں کے ساتھ پیس کے سمیب جائیں گے آجان سمیتی کے وریش سدس سمماننی جائے پرکاس سنگھ جی دیپاک یاد ہو جی ڈی جے اسٹیج میں آئیں گے آپ سبھی درسک گان دیکھ سکتے ہیں ہمارے اتیتیوں کے سممان میں آتیس باجی ہوتی ہوئی ہمارے سبھی اتیتی گان دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑیو سے پریشف راپت کرتے ہوئے موسیقا موسیقی کرن بیا کرن نہتا جی ایک منٹ موسیقی 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 دینیس ککڑ جی پیوز سیواری جی کو پسپ گوش بھیٹ کر سوگت کریں گے دیویش کھتری جی پیوز سیواری جی کو پسپ گوش بھیٹ کر سوگت کریں گے عشان بھنڈاری جی ہمارے بیچو پسٹی دیپک سنگھ جی جی لپرباری بھاچپائی او مرچہ بلاسپور جی کو پسپ گوش بھیٹ کر سوگت کریں گے دیشپ چطرویدی جی دیپک سنگھ جی کو پسپ گوش بھیٹ کر سوگت کریں گے مانیز جی دیپک سنگھ جی کو پسپ گوش بھیٹ کر سوگت کریں گے عشان بھنڈاری جی ہمارے بیچو پسٹی دیپک سنگھ جی کو پسپ گوش بھیٹ کر سوگت کریں گے مہارشی بھاچپائی جی پسپ گوش بھیٹ کر سوگت کریں گے وشوہ جی تامرکار جی پسپ گوش بھیٹ کر سوگت کریں گے بہت بہت دنیوان میں آیا جب عشان منڈاری سے اگرہ کروں گا کہ پیوش چیواری جی کو اس مرتی چند بردان کر دنیوان کے اپیت کریں گے اپنے ویسٹم سمیش سمیں نکال کر ہمارے بیچ اپسٹی دو اے ننیوان گلو بھی آہو گیا سواگت ہے تمام درشکوں کا اس مقابلے میں وینیت کپ کا یہ بار بس انسکرن گیاروے دن کا آج پہلا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ٹیم بک بردر رانچی ینگ سٹار بنام ریڈ روز بیتل کے بیچ میں یہ مقابلہ ینگ سٹار رانچی نے ٹاؤز جت کر پہلے بلے بازی کی اور ستر رن بنائے دس اور کی گین بازی میں وہی کتر رنوں کا لکش کا پیچھا کرنے اتری ٹیم ریڈ روز بیتل جس کے سلام ہی بلے باز چھترویدھی اور تاویس رجا بیس میدان پر دیکھنا ہوگا کس طریقے سے آگاز کریں گے اب تک دو رن آ چکے ہیں پاری کا یہ پہلا ہی اور آج ہم اور دا ویکیٹ گین انسائیڈ آؤٹ کھیلا ہے حالانکہ ہوا کا دباؤ نظر آتا ہوا گین پر ساف طور سے جب تک گین فیلٹ کی جاتی ہے ایکشا کور کے علاقے میں آ کر گین کو فیلٹ کیا گیا ہمارے آئیو جن کے لئے بہت ہی حرس کا وشاہ ہمارے بیچ اپسچیت ہوئے امیت شاہو جی دیپک سنگ جی نکھل کشروانی جی میں آگرہ کرتا ہوں ہمارے بیچ اپسچیت بھاچپائی اومورچہ بلاسپور کے جیلا پراباری دیپک سنگ جی سے کیوئے آئیں اور آشیر بچن کے روپ میں ادبودر پردان کریں دیپک سنگ جی آپ سبھی سنگ جوڑ دار تالی بجائیں گے سورگی پارٹی کے پردیش کے پرابکتہ بھائی امیت ساہو جی بھارٹی جنتہ یوامورچہ بلاسپور کے جیلے کے ادیاج سانتھی بھائی نکھل کے سروانی جی ہمارے بلاسپور شہر کے سمماننی ایڈی ایم پیوز تیواری جی اور ورشتوں سے جن کے سنرکشن میں جن کے دیکھ ریکھ میں یا ٹونامین پردی ورش ویسال اکار اور ویسال لوگ پریتا کیوں اور بڑھ رہی ہے ایسے ہمارے ایوجن کے مکھی سانتھی بھائی نکو بھنڈاری جی بھائی ویویک تامرکر جی ہمارے سانتھی بھائی وینہ اوستھی جی اسرکنڈا منڈل کے یوہ مورچہ کے ادھیاکش بھائی مہرشری واجپے جی بھائی دیویس کھتری جی بیلترا شہر منڈل کے ادھیاکش سانتھی بھائی دی سب جی اور یہاں پر اوپسطھیت سبھی ہمارے یوہ سانتھیوں سبھی یہاں پر اوپسطھیت گنڈ مان ناکرک گنڈ یوہ سانتھیوں پترکار بندیوں اور انیانی پرانت سے راجیوں سے آئے ہمارے یوہ سانتھیوں یا بیلاسپور کے لیے گورو کچھاڑ ہے اور اس طرح کے ٹونیمنٹ میں آپ دوسرے راجی سے آئے اور ہمارے یہاں کھیل رہے ہیں میں آپ سب کا بیلاسپور کی پوندھارہ پہ سادر سواگت کرتا ہوں ابھی وادن کرتا ہوں آپ اچھے سے کھیلیں ویجائی ہو دو ٹیم جب بھی کھیلتی ہے ایک ٹیم ویجائے کو پرابت کرتی ہے دوسرے ٹیم کو پراجائے دیکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں کھیلی ہے کہ اتنے بڑے ٹونیمنٹ میں ہم کھیلتے ہیں کوئی ویجائے ہو جاتی ہے ٹیم کوئی پراجیت ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی جب میں سبابت ہوتا ہے تب دونوں ٹیم کے کھیلاری ایک دوسرے کو گلے لگتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں اور بولتے ہیں پھر سے ہم سب کو کوشیز کرنا ہے نشطی طور پر اس طرح کے ایوجن ہمارے شہر کے یواؤں کے لیے اچھا ایوجن ہے اس سے ہمارے یواؤں کو اور اچھا کھیلنے کو سکھنے کو ملے گا آپ سب نے بولایا اس کے لئے حردہ سے دھنیواد پوری ٹیم کو اس سفل کارکرم کے لیے بہت بہت دھنیواد جائے ہین جائے بھارج جائے چھٹیز گھڑ بہت بہت دھنیواد اردنی دیپک سنگھ جی ہمارے بیچ اپرسیت باجپائی یواؤں موچا کے پور پردائیس ادھیاکش جن کے نیتریتو میں حلہ بول جیسا پردیش اسطری انوکھا کائکرم کیا گیا تھا جو کی پورے بھارت میں بہت ہی زیادہ پرسلیت ہوا تھا ایسے ہمارے بہت دھنیواد جانتہ پارٹی کے پردیش پروکتہ امیت ساہو جی آپ سے آگ رہے کی آئیں اور آشیر وچن کے روپ میں بہت دھن پردان کریں شریع امیت ساہو جی ایک بار سبھی سنوضہ جوڑدار تعلی بجائیں گے امیت ساہو جی کے لیے ویسے تو بھارت کا راشتری کھیل ہاکی ہے مگر جنون جوس اتصاہ اممگ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بھارت کا ہی راشتری کھیل کرکٹ ہے آج میرا سو بھاگیا تھا کہ آج اس کرکٹ میش میں پچھلے دو سے تین سالوں سے بیویق بھائی ہمیشہ بلاتے تھے کہ آنا ہی ہے مگر آج میرا سو بھاگیا ہوا کہ آج اس کرکٹ کے آئیوجن میں میری اوپستیتی ہوئی اور آج اس سو سر پر جب میں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کا پردیش منتری ہوا کرتا تھا تب بھارتی جنتہ یوہ مورچہ بلاسپور کے جلہ دکھش ہوا کرتے تھے میرے بھائی دیپک جی جب میں پردیش دکھش ہوا تب میرے ساتھ جلہ کے دکھش رہے اور ابھی ورطمان میں بھی ہیں بھائی نکھل کشوروانی جی یوہ ایس ڈی ایم بھائی بیوز سیواری جی اور اس کرکٹ کے اس ٹورنمنٹ کے مکھہ ایوجن کرتا بھائی شان بھنڈاری نکھو جی بیویک تامرکر جی وکاس جی اور میرے یوہ مورچہ کے سبھی ساتھیگن بھائی دیویس خطری جی مہرسی باشپائی جی ریساب چطر ویدی جی اور بھائی ٹککو اور اوپسیت منچ میں سبھی میرے یوہ ساتھیگن یا کھیل ہمارے بھارت میں اتنا پرچلت ہے اور اتنے اتصاہ اور اومنگ سے دیکھتے ہیں لوگ جیسے کہ آج بھی اس گراؤنڈ میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ اتنی بڑی درسکوں کی سنکھیا یہ جنون کو درساتی ہے یہ کرکٹ کے پتی اتصاہ کو درساتی ہے کرکٹ کے پتی ایک للک کو درساتی ہے کہ کرکٹ کے پتی بھارت کی جنون اور خاص کر کہ یوہ تو چھوڑو مہیلائے بھی پہی پیچھے نہیں ہے کرکٹ کو دیکھنے کے لیے آج ہمارے دیس کا ایک ایسا کھیل ہے جسے میں سیدھا سیدھا راشت کھیل کا درجہ دے سکتا ہوں کہ بھارت کا بھی راشت کھیل جو ہے اور ویسول کا بھی راشت کھیل کرکٹ ہی ہے کیونکہ کرکٹ کہیں بھی ہو چاہے بھارت کی بھومی کو چھوڑ کر چاہے اگر پاکستان میں بھی ہو چاہے سعودی عرب میں بھی ہو چاہے آسٹریلیا میں ہو بھارت کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک گھر کرکٹ کو دیکھتا ہے ایسی کرکٹ پتی دیوان کی ہم بھارت واسیوں کی ہے اور یہ جنور اور تب اس میں بزل جاتا ہے جب یہاں پر میں جب آیا تب مجھے پتا چلا کہ جھار خند سے کھلاڑی مد پردیس سے راج سان سے ہمارے بھارت کے انیک راجیوں سے کھلاڑی جو یہاں ہماری 36 مہتاری کے پاون بھومی پر کرکٹ کو کھیل نکلیا ہے اس کے پرتی ان یوہوں کی دیوانگی دیکھتے ہوئے ان پر گرو ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اس پچ پر اس میدان پر جتنے بھی کرکٹ ساتھی کھیل رہے ہیں چاہے وہ بیٹنگ کر رہا ہو چاہے وہ بولنگ کر رہا ہو چاہے وہ فیلڈنگ کر رہا ہو میری چاہت ہے کہ آپ میں سے ایک کھلاڑی ہر ایک کھلاڑی ایک دن بھارتی کرکٹ ٹیم میں ان کی اپستی ہو اور بھارتی کرکٹ ٹیم کا حصہ وہ بنے اور اپنے راج کا نام روشن کرے اور ہم بھی گروہ سے کہیں کہ یہ وہ کھلاڑی تھے ایک سمیہ میں بلاس پور کی پنی بھومی پر آج کرکٹ ٹیم میں ہے جب پورا دیس ان کو دیکھے گا جب پوری دنیا ان کو ٹی وی کے مادیم سے کرکٹ کھلتے ہوئے بھارت ٹیم کے پردنی دیدو کرتے ہوئے دیکھے گی تو ہم سبھی اور کرتا اور یہاں پر بیٹھے جتنے بھی یو ساتھی ہیں ان کو بھی کئی گرو ہوگا میرے یہی کامنا ہے آپ سبھی ساتھی وں چھپستیت ہوئے اس کے لیے ہمارے آجین سمیتی آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتی ہے رنوں کی اتنی خاصہ ہوئی نہیں ہے ریڈ روز لڑکڑاتی بھی نظر آ رہی ہے واقعی میں یہ اچھی رن نیتی کے ساتھ میں پرنس بھٹ کی یہ ٹیم میدان پر اتری ہے رانشی بیگ بلیدر رانشی کی یہ ٹیم شاندار پردشن کے ساتھ میں ستر رنوں کو بچانے کی کوشش کرتے بھی نظر آئے گی دیکھ نہ ہوگا کون سے آپ اگلے بلیواز ہوں گے کس بلیواز کا استعمال کرتے بھی نظر آئے گی کیا کپتان خود تلش پٹیل میدان پر ہوں گے یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی تلش پٹیل میدان پر آ رہے ہیں حالا کہ تلش پٹیل بہت جلد میدان پر اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جانتے ہیں کہ شروعات اور میں سنگل ڈبل سے ہی کام بنا سکتے ہیں تلش پٹیل اور تابع سرز صبح میدان پر ہوں گے تلش پٹیل دیکھنا ہوگا ناکپور کے لوکل بائی دونوں ہی ناکپور یا کھلاڑی میدان پر تابع رضا اور تلش پٹیل دیکھنا ہوگا کیسے شروعات کریں تلش پٹیل اور تابع رضا اب تک رنوں کی اگر بات کرے تو اس سات رن دو وکیٹ کے نقصان پر پاری کا دوسرا اور پاور پلے کی آخری دو اور کا کھیل شیس ہے آخری دو بال آخری شیس آتے ہی گین کو بیک ٹو بولر کھیلا حالانکہ میڈاوپر کھیلاری موجود تھے رن لینے کا کوئی موقع نہیں اپنے آپ کو سرکشت کرنا ہوگا بلے بازو کو جب آپ کو 49 گین ترت رہے کر بلے بازی کرنی ہوگی وہاں پر اگر گین بازو کی بات کرے تو بہت بہترین گین بازی رانچی کی یہ ٹیم شاندار پردشن کر رہی ہے گین بازی میں بلے بازی میں اتنا خاصا پربھاؤ لیکن گین بازی میں بہت خاصا پربھاؤ نظرات ہوا اس ہوگا چھوگا پہلے ڈپا ہوگئی تھی گین بازی بیلڈنگ ٹیم سمیہ کا وشیز دھیان دیں آپ اب تک تمام درشکوں کو میں بتا دیں اس کے بعد ایک اور بڑا مقابلہ آپ دیکھیں گے ٹیم سپارٹن 11 بنا کملی 11 کے بیچ میں 36 گر کی سب سے جہتی ٹیم اس کے بعد آپ گمیدان پر کھیلتی بھی نظر آئے گلت سٹروک کھیل بیٹھے تھے یہ تو خوش خسمتی کی بات رہی کی کھلاڑی نے اپنی تیزی اور فرطہ ہی دکھائی نہیں ورنہ تو میڈا افر بلکل وکیٹ ہی ہو گیا تھا شیوم گین بازی کی کمان پر آئے ہیں 12 رنز گربوڑ پر دو وکیٹ کے نقصان پر بنام ٹیم بگ بردر رانچی ینگ سٹار کے بیش میں یہ مقابلہ ینگ سٹار رانچی نے ٹارج جت کر پہلے بلے بازی کی اور دس اور میں ستر رن بنائیں رائش ٹارم اور دا پکیٹ کے نظبار میٹ پکیٹ کی علاقے میں کھیلا ہے تلی شوٹ بلے باز تھے مقابلہ ہوگا لیکن آج کا یہ پہلا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم ریڈ روز بیت البنام ٹیم رانچی ینگ سٹار بگ بردر کے بیش میں یہ مقابلہ شاندار یہ مقابلہ ہو رہا ہے لو سکورنگ مقابلہ ہے ستر رن بنائیں اور اکتر رنوں کا لکش دیا ٹیم ریڈ روز بیتل کو زوار بڑیا سٹوک پوائنٹ کے علاقے میں سلیش کیا ہے کھلاڑی گیند سے دور اور گیند میدان سے باہر زباد سٹوک چوک یا اشارہ یا سنکیت آتا ہوا گیند رکنے والی میں سے بلکل بھی نہیں تھی جس طریقے سے گیند کی گتی کا ایک اور بڑیا گیند وائیڈ یور کر کپری جس طریقے سے پشلی گیند چوک کے باہر پہنچتی آؤٹ فیڈ کافی زیادہ تیز اس میدان کی یہ بات اچھی ہے کہ سوفٹ بال سے کھیل رہا اگر تھوڑی ہارڈ بال سے اس میدان پر کھیل جاتا تو اور بھی زیادہ آؤٹ فیڈ میں تیزی دیکھ نہیں ملتی اور اس میدان کو بنانے میں بکاس بکاس پال جی کا بہت بڑا سی یوگ مقابلے میں رومان شاہ چکا ہے دیکھنا ہوگا آگے اب تلیش پٹیل کیا کر سکتے ہیں تلیش پٹیل یہاں سے آکرم ثابت ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں معافی تاویس رضا ایک اور بہترین کی اندز بار رن آؤٹ کا موقع ہے تابیس رضا سرکشد بچے ورنہ تو ویکیٹ آہی چکا تھا بہت زیادہ ہڑ بڑی میں تابیس رضا دور پڑے تھے تابیس رضا اور تلیش پٹیل کا جو تالمیل ہے وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تین اور کے بعد باویس ٹرن سکور ووٹ پر دو ویکیٹ کے نقصان پر اگلی بیالی زگیندو پر انچاس زنوں کی آوش رکھتا رہے گی تابیس رضا اپنے ہاتھوں میں سٹرائک رکھنے کی کوشش میں تیواری گنبازی کی کمان پر باویس پہ دو اب تک پاری کے چوتھے اوور کا کھیل رائٹ آم راؤن ڈا ویکیٹ گنبازی کے ساتھ میں شروعات ہوتی بھی باہر کی طرف نکلتی بھی گئ آب سائیڈ میں بلکل بھی کوئی پرتکریاں دیکھنی مل نہیں رہی ہے تابیس رضا اور تلیس پٹل میدان پر درشکوں کا شور پیدا ہو رہا ہے درشک اب جاگرت ہوتے بھی نظر آرہے دیکھنا ہوگا تابیس رضا کیا درشکوں کی پرتکریاں پر خرے اترتے بھی نظر آئیں گے سفل کیا گیند نو بال کا سنگیت آیا ہے اوور سٹیپ کر بیٹھے نشید دور سے یہ نو بال ہوگی حالانکہ شریر سے ٹکرات چکی تھی اگر نو گین نہیں رہتی تو صحیح گیند ثابت ہو سکتی تھی یہ صحیح گیند حالانکہ اگلی بار دورانے کی کوشش کریں یہ فری یہ سنگیت ہے یہ اگلی جو گیند ہوگی آپ کو پوری طریقے سے چھوٹ ہے آپ کیول رناؤ اٹھوتے پائے جا سکیں گے یہ بڑیہ گیند یورکر کا پریاز کیا حالانکہ بلے کے ساتھ میں اترا خاصا سمپک نہیں فری والی بال کا کوئی زیادہ پرنام بڑا دیکھنے ہوں گے اور یہ جو مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس سمیں ٹیم ریڈروز بیدل مدھبیدیش بنام بگ بیدر رانچی جھارکرنڈ کے بیش میں یہ مقابلہ چھتیز گھڑ کی یہ پاون دھرہ وینیت کپ کے بار سنسکرن کی آتت تھے میں زبانی کر رہی ہے اور دیکھنا ہوگا سترہ مارش اس دھرہ پر کتنا بڑا اتحاس بنتا ہوا نظر آئے گا ایک اور نین ویڈیوز جو کی شیوری نارین سے ہمارے ساتھ میں جھٹ سواگت ہے نین بار بار پرتیگریہ نہ پہنچ آئے آپ کے پرتیگریہ ایک بار میں دیکھ لی جائے گی اگلا جو مقابلہ ہوگا سپارٹن بنام ٹیم کملی 11 کے بیش میں دیکھنا ہوگا ٹیم کملی 11 بنام سپارٹن کے بیش میں جو مقابلہ ہوگا کون سی ٹیم کوارٹر فائنل مقابلے کو جیت کر سیمی فائنل میں پروش کرتی بھی نظر آئے گی ایک اور ٹیم آپ کو آج سیمی فائنل نظر آئے گی شاندھار یہ مقابلہ اس سمیں ریٹم اور دا وکیٹ گین شرح سے جا کر ٹکرائی فری ہیٹ والی بال تھی کوئی زیادہ پریڈام نہیں ایک اور بڑیا گین گزرتی بھی اس اور کی تین گندوں کا کھیل شے سے پاری کا چوتھا اور فیکہ جا رہا ہے انتالیس گندوں پر پیتالیس رن چاہیے ہوں گے دیکھنا ہوگا تاویز رزا اور تالیس پٹیل کی ساجداری سے کیا رنوں کا انتر کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ دیکھنے والی بات رہے گی ایک اور چھوٹی گین ہارپ ٹرک کی گین تھی پل کرنے کا موقع تھا آخری وقت میں گین پر کوئی بلہ نہیں چلایا ون باؤنس کے ساتھ میں وائیڈ گین کی پتکری آئی موشی گین فیکتی ہوئی نظر آئے سر کے اوپر سے یہ گین فیکی گئی اور نشی طور سے یہ وائیڈ گین کا سنگ تاتا ہوا اس وائیڈ کے بدولت اگر رنوں کی بات کی جائے تو ستاویس رن سکور بوٹ پر اگلی انتالیس پہ چموالیس چاہیے ہوں گے یہ کا سب کا سٹوک لیکن ہوا میں گین ہے ہوا کا دباؤ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر فنبل ہوئیے بہت بڑی غلطی کر بیٹھے اسی طور سے ایک اور ساؤنٹریک آپ پھر سے وہ دھور آ سکتے ہیں بہت دیر کر دی ڈی جی والے آپ نے اٹھاویس رنب تک اٹھاویس رنب تک اس کوئر بورٹ پر دو ویکیٹ کے نقصان پر پاری کا چوتھا اور ایک کیش ہمبل ہوتا ہو کا نظر آیا اب اس رہزا جیسے بلی باز کو چلتا ہونا پڑ سکتا تھا لیکن سرکش ترہم اس فلڈ کی وجہ سے لوپپل ٹاوس اور نشی طور سے نوگیند کا سنکیت کرن مہتا نے باہیں فیلا کر نوگیند کا سنکیت دیا اور اس نوگیند یعنی سور کی تیسرے فری ہیٹ رہے گی کافی زیادہ ترک کی طور پر گیند دہرائی جا رہی ہے موقع بار بار تابیس رزا کو مل رہا ہے تیسرا موقع تابیس رزا کو فری ہیٹ گیند کا سامنا کرنے کا دیکھنا ہوگا تابیس رزا کیا اگلی گیند پر بڑا کارنامہ کرتے بھی نظر آئیں گے اب تک ان کا بلہ چلا نہیں ہے دو میٹ سمی چاہوں گا امپار کا نینے سرو مان نے ہز بات کا دھیان رکھے اور سمی اکلی بھی بادہ ہے سمی کا دھیان رکھتے بھی آپ اپنی گنبازی ختم کریں ہمارے بیچ اپسچت ہوئے رائیپور سے پردیش پروکتہ بھاردینت پارٹی چھتیز گھڑ امیت ساہو جی موکی آجا کشان منڈاڑی جی سمیتی چین بردان کر دنیواد گیا پیت کریں گے امیت ساہو جی کو لی جی اس بات بلے سے گین ٹکرائی ہے لگا بھی نظر آیا آن درائیس کل آن در گراؤن کوئی خاصا سمپک نہیں اکتیس رن سکور بور پر شان منڈاڑی جی سی دی پک سنگ جی کو بردان کر دنیواد گیا پیت کریں گے آپ سے پناہ آگ رہے نکھل کشروانی جی کو دنیواد گیا پیت کریں گے بہت 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 دنیواد آپ سبھی اپنے ویس سمی 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 نکال کر ہمارے بیچ اپس چیت ہوئے اور اسے میں اگر رنو کی بات کی جائے تو سیتھ اس رنو سکور بورٹ پر دو وکیٹ کے نقصان پر چار اور کے بعد اگلی چھتیز گیندوں پر انتر کم ہو چکا ہے چونتیز رنو کی آوشک فرینڈلی بچک میں بنائیں اپنے ہر آیوجن کو خاص شہر کے بیٹ 3 سٹار ہوتل میں چونتیز روم دو بینکوٹ ہال کی سوڑھا کے ساتھ چیت کانٹینینٹل روید ناد ٹیگور چونگ بلاسپور چھتیز گھر سمپر کریں 9109136672 مہمائیہ آئیٹی آئی چھتیز گھر شہسن پرم نسی وی ٹی نئی دللی سے مانتا پراب ہماریہاں ایلیکٹریشن فیٹر کوپا ایوام ویلڈر اچھ اکوارٹی کی سکشا سبھی کورسز کے لیے سنسطان میں پرسکشت ایوام دکش ٹیچنگ سٹا مہمائیہ آئیٹی آئی اسوک نگر سرکنڈا خمپرائی بلاسپور چھتیز گھر مہمائیہ کیٹرین شادی پارٹی یا کوئی انہی آئیو جن آپ کی سبھی کاری کرمोں کی لیے شہر کی سروتھم کیٹرنگ سروس مہمائیہ کیٹرین جب دمپا کولونی سرکنڈا بلاسپور سمپر کریں ایک اور پڑی آز ٹوکالا کی رناؤٹ کا موقع تھا ایک رن کا اضافہ دیکھنے ملتا ہوا 38 رن سمیش سکور بود پر بازری کی کمان پر تشار کرن نزدر آ رہے ہیں ایک اور وکیٹ آیا ہے تیسرا وکیٹ تلیش پٹل کے روپ میں اب دیکھنا ہے کسے بلے بازری کی کمان دی جائے گی سمیت کوٹامبر ہوں گے اگلے بلے باز دیکھنا ہے سمیت کوٹامبر جو کہ اکرم اکشیلی کے بلے باز ہے سمیت کوٹامبر اپنی پاری میں کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی میدان پر اس سمیں سمیت کوٹامبر نظر آ رہے ہیں اب تک رنوں کی اگر آوشکتہ کی بات کی جائے تو چونتیس گندوں پر تیتیس ننوں کی آوشکتہ رہے گی اور اس سمیں سندیپ جو کی ستنا سے ہمارے رات میں لائف جڑے ہوئے ہیں سواگت ہے آپ سبھی کا دیکھنا ہوگا کی کس طریقے سے بلے بازری کرتے ہوئے سمیت کوٹامبر اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیس پر پہنچائیں گے ہوا کے ویپریت کھلنے کا موقع ملا ہے سمیت کوٹامبر کو کیا اس سور میں کچھ سرکشات مگھنگ سے کھیلیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی سمیت کوٹامبر کے سامنے تشار کرن رائٹا موردہ گیند ہلکے ہاتھوں سے پوشت کیا گیند کو آن سائیڈ میں ڈھکیلا فارورڈ سکوئلے کی دشا میں یہ گیند کھیلی گئی اس سمیت اگر دیکھا جائے تو تین گیندے اب تک ہوئی ہے اس سور کی تین گیندوں کا کھیل ابھی بھی شیش رہے گا بائیں ہاتھ کے ولباز تب اس رضا سٹرائک پر ہوں گے سولہ رن بنا کر کھیل رہے ہیں پندرہ پہ سولہ رن سکوئر بوڈ کی اگر بات کی جائے تو انتالیس رن سکوئر بوڈ پر تیتیس گیندوں میں بتیس رنوں کی آبشکتہ نظر آ رہی ہے یہ بڑی آز سٹوک تھا رشناتما کھیلا پوائنٹ کے دشا میں باقوٹ پوائنٹ کے دشا میں دشا دی تھی یہ ان کو گتی کا استعمال کیا تھا تھوڑی دور رہی کھلاڑی سے ورنہ تو وکیٹ آئی ہی چکا تھا ڈائیو لگانے کا موقع تھا ایک اچھا کیش دیکھنے مل سکتا تھا اگر ڈائیو کرتے تو خیر ابھی بھی سرکشت بلیباز تب اس رضا سمیت کٹمبر کو موقع ملا ہے سٹائک پر بلے واضح کرنے کا اب تک چالیس ٹرنسکور ووٹ پر تین وکیٹ کے نقصان پر بتیس پہ اکتیس چاہیے ہوں گے بڑیا گیند بلے کے قریب سے گزری رشی طور سے نرنگ آتی ہوئی یہ گیند دیکھا آخری تک دیکھا سمیت کٹمبر کی گیند واقعی میں ایک اچھی لیند پر پھیکی گئی ہے ایک اور بڑیا سٹوک اس بار ان کو باکورٹ پوائنٹ کے علاقے میں حالانکہ یہ رن لینے کا موقع تلاش رہے تھے اس لیے کے ساتھ پاری کے پانچ اور کا کھیل ختم ہو چکا ہے تیس گیندوں پر اکتیس رن چاہیے اب تک چالیس ہو چکا ہے مہیندر جیمسین جویلرز مین روٹ تیلی پارا بلاسپور سممندت سانس تھان مہیندر جویلرز راجہ فینسی سٹور کے سامنے بدھواری بازار بلاسپور سمپر کرے 9755099000 یا پھر 9174 777747 پراثم ہسپیٹل بہتر چکٹسائی ہمارا پراثم کرتا ہو ہے NISO 9001 2015 سٹیفائید ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل جنرل سرزیری ایوام کینسر روگ ویبھاگ اسثی روگ پرسوطی ایوام اسثری روگ سببندت اپچار ساتھی فیزیو تھےرپی سیٹی سکین سونوگرافی ECG اتیادی کی سوگیدھا اپلپ ہے شریگرونانک فراملی ڈھابا ویردہ کیفے اپسیت تریفینی دنٹلی کالیج رایپر روڈ بودری بیلاسپور راکیش سنگمہ کھیجا 818-7839-325 کاشل مہ کھیجا 990-747-5652 موسیقی 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 راکیش سنگم راونڈ اپکیٹ کے ان حل کے ہاتھوں سے گین کو دشا دی گین کو میڈ وکیٹ کے علاقے میں کھیلا ایک رن بٹور تے بھی نظر آئے 29 گیندوں پر 30 رنوں کی آواز شکتان تر کافی زیادہ بڑا ہے نہیں لیکن رومانچک استیتھی آ چکی ہے 41 اب تک خوچکے ہیں 71 رنوں کا لقش ملا تھا اس کا پیچھے کرنے اتری ٹیم ریڈ روز بیدول اب تک 3 وکیٹ خوچکی ہے 29 پر 30 چاہیے ہوں گے کافی زیادہ باہر کی طرف یقین ان گزری نشیتوں سے وائٹ گین کا سنکیت آتا ہوا اس بار بڑیا یارکر گیند فیکی حالاکی کھوڈ کر نکالنے کی کوشش بیک ٹو دا بالر کھلا رناؤٹ کا موقع لیکن سرکشت پہنچتے ہوئے اس ایک رن کے سہرے 43 رن سکورپورٹ پر 28 گینوں پر 28 رن چاہیے گنبازی ٹیم لگاتار دباؤ بناتی بھی نظر آ رہی ہے 43 رن اب تک ہو چکے ہیں 28 پر 28 چاہیے ہوں گے تین ویکیٹ کھو کر ٹیم 43 بنا پائی ہے ریڈ روز بیدھول اب شکتہ 6 کی عوصہ سے رن بنانے کی تنویر رازہ گنبازی کر رہے ہیں اگلی چار گیندیں ان کے اور کی اور یہ گیند حالاکی بلے کا بہاری کنارہ اتنا خاصا سمپک نہیں گیند کور کے دیشہ میں کھیلی گئی ویکیٹ آتا ہوا تابس رازہ جیسے بلے باز کا ویکیٹ آیا ہے گینبازی ٹیم یہاں پر ہاوی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے برڈرام موجود تھے فیلڈر اب دیکھنا ہے کسے موقع ملے گا کیا اب میدان پر ہوں گے ٹون اور آٹھور یہ دیکھنے والی بات رہے گی ہلو بیٹسمن کا نام پہنچا دیجئے نوین ٹونور دور سے پہچاننے میں دیکھ کر جا رہی ہے حالانکہ ٹونور آٹھور اس میں دیکھنا ہوگا ٹونور جو کی آکرمک شہلی کے بلے باز ہے کافی بہترین بدرشن رہدائن کا بلے بازی میں ٹونور آٹھور مدہم کرم کے بلے باز میدان پر اترے ہیں کہ آتے ہی جیگوش کرتے ہی بھی نظر آئیں گے دیکھنا ہوگا کیا کر سکتے ہیں اپنے بلے بازے میں یہ دیکھنے والی بات رہے گی تیرالیس پہ چار ستہ ویس پہ اٹھا ویس آئیے مقابلہ فستہ ہوا نظر آ رہا ہے ریڈ روز بیتل کو چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوپل ٹاؤز گین ہلکے ہاتھوں سے کھیلا گین کو کور کی تشہ میں رن لینے کا موقع نہیں اس ور کی دو گن دو کا کھیلا بھی بھی شیس پاری کا چھٹا اوور فکا جا رہا ہے اور ٹونور آٹھور کے پاس وہ قابلت ہے کہ چھے گنوں میں بھی چھتیس رن بنا سکتے ہیں حالانکہ چھے پہ پیتیس بناتے بھی ہم نے دیکھے ہیں اس بل لباس کو لیجے ازبار گین لانگو سٹاپ کی طرف نکلی چھوکے کا اشارہ آتا ہوا ایسا لگا تھا کی ویکٹ آئی ہی گیا تھا ٹونور آٹھور کا لیکن ٹونور آٹھور سرکشت رہے سیتالیس رن ہو چکے ہیں پچیس پہ چوبیس چاہیے اب مقابلے میں رومانش بڑھ چکا ہے سیتالیس رن ہو چکے ہیں سیتالیس اب تک ہو چکے ہیں پچیس پہ چوبیس چاہیے ہوں گے رائٹ آم راؤن ڈا ویکیٹ گین اور نشی طور سے صحیح گین ثابت رہی اسے کے ساتھ اور ختم ہوتا ہوا چوبیس پہ چوبیس مقابلے میں رومانش لگاتا اور بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے چار اور کا کھیل شے سے چار پہ چاہیے چوبیس چار اور کی گنبازی میں چوبیس جنو کی آبا شکتہ اب تک سیتالیس بنا پائی ہے ہم پر تھوڑا جلدی آپ بے مقابلہ ختم کروائیں کافی زیادہ وقت ہو چکا ہے یہ بات الگ ہے کہ سمیہ کا جو بندھن تھا اس سے دھیان میں نہیں رکھا گیا ہے جس وجہ سے بالنگ ٹیم کافی زیادہ سمیہ اس میچ کے پسچار کارٹر فائنل درجے کا میچ کھلا جائے گا ٹیم کمبلی بنام ٹیم سپارٹن ٹیم کمبلی کے کھلاڑی کپتان منچ پڑھا کر ٹیم کمبلی ٹیم کمبلی کے کپتان منچ پڑھا کر سمپر کریں گے شودت تیواری گنوازی کی گمان پر آتے ہی رائی ٹام اور دا وکیٹ سے گنوازی کی شروعات کی حالانکہ دھیمی گتی کی یہ گین تھی اتنا خاصت ہم پر کب تک دیکھنے ملا نہیں ہے ایک ایک رن کمتی ہے اور جانتے ہیں کہ باؤنڈری کی آوشکتہ ہے نہیں مقابلے میں جیت درش کرانے کے لیے تیویس پہ تیویس بنانے ہیں اٹھالیس اب تک ہو چکے ہیں اکھتر رنوں کا پیچھا کرنے اتری ہے ٹیم دیکھنا ہوگا کیا وکیٹ بچا کر اس ٹیم کو جیت مل پائے گی یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی لیکن اب تک رانشی نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ بڑی آسٹوک بیکٹوزہ بالر کھیلا وائی ڈی آرکر کی گین تھی گین کو ٹپے سے اٹھانے کی کوشش کیول ایک ایک رن دونوں ہی آکرم اکشیلی کے بلے باز ٹونو راٹھور اور سمیت کو ٹامبر دیکھنا ہوگا سمیت کو ٹامبر اور ٹونو راٹھور کس طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے اگلی باویس گیندوں پر باویس ٹن بناتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بہت اچھا کس بار گین کو فاور پوائنٹ کے علاقے میں ڈھکیلا ہے ہلکے ہاتھوں سے کلائیوں کا استعمال کیا تھا سمیت کو ٹامبر نے پچاس ٹن پورے ہو چکے ہیں اکیس گیندوں پر اکیس راہیے ہوں گے مقابلے میں اتنا خاصا رومانش دیکھنے نہیں مل رہا ہے درشکوں میں شانتی کا ماحول اس سمیں درشک واقعی میں خاموش نظر آ رہے ہیں اس مقابلے کے بعد ایک زبردست مقابلہ ٹیم کملی 11 بنام سپارٹن 11 کے بیچ میں کوارٹر فائنل مقابلہ آپ دیکھیں گے اسے پیش ٹونور آٹھور اب یہاں سے چالو ہو چکے ہیں ٹونور آٹھور گیند کو سیدھا مکھ بنج پر ڈپ میڈ وکیٹ کی علاقے میں پہنچایا فلٹالز گیند تھی کلائیوں کا استعمال کیا ایسا لگا کہ فلک کیا تھا گیند کو لیکن فلک پر گیند پہنچی ہے باہر چھپن اب تک بیس پہ چاہیئے پندرہ بیس پہ پندرہ چاہیئے ہوں گے چھپن اب تک ہو چکے ہیں ایک اور بڑیہ گیند اس بار چھپن اب تک ہو چکے ہیں اب تک اگر رنوں کی بات کی جا تو اٹھاون رن چار وکیٹ کی نکزان پر سات اور کے سماپتی کی بات اٹھارہ گیندوں پر تیرہ رنوں کی آوش شکتہ ہے اٹھارہ پہ تیرہ شاہیئے ہوں گے ٹونو اور سمیت کو ٹامبر ابھی بھی میدان پر موجود ہے دیکھنا ہوگا یہ نینائک اور ثابت ہو سکتا اگر اس اور سے وکیٹ اور کوئی رن نہیں آتا ہے تو شاندار گیندبازی اور بہترین جیت کی دہلیز پر پہنچانے والا اور یہ ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا ایک اور بڑیا یہاں پر گیند دیکھنے ملتی بھی سلوور گیند کا استعمال کیا گتی کا پریورتن بھی نظر آیا اس طرح کیسے اگر گیندبازی ہوتی رہی تو نشط سے سمیت کو ٹامبر کو فساتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن سمیت کو ٹامبر جتنے ورشف سے کرکیٹ کھیل رہے ہیں ہر ایک گیند کو جانتے ہیں کی کہ اس گیند پر کیسا پرہار کرنا ہے حالانکہ گیندبازی کی کمان پر تشار کرن نظر آ رہے ہیں اپنے سپل کا دوسرا اور کر رہے ہیں پہلے اور میں تین رن اور ایک وکیٹ آیا تھا ایک اور بڑیا گیند کیا گتی کا منشن ہے قابل تاریف گیندبازی ویریشن کرنا جانتے ہیں تشار کرن کارگر گیندبازی اب تک ثابت ہوئی ہے سولا گیند پر تیرہ رن شایئے سمیت کو ٹامبر جو کی نو گیند کھیل کر چار رن اب تک ان کے بلے سے دیکھنے ملے ہیں لیشن سمیت کو ٹامبر کلین بورڈ ہوتے بھی نظر آئے بلے کا اندرونی حصہ لے تیوی کے اند سیدھا وکٹو پر جا کر ٹکرائی وکیٹ ہوتا ہوا اب کیا چھوٹا پٹاکہ مونش نناوے میدان پر ہوں گے یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی بلکل ناکپوریا کھلاڑی مونش نناوے میدان پر نظر آئیں گے مونش نناوے گے دیکھنا ہوگا آپ یہاں سے پندرہ پہ تیرہ چاہیے مقابلہ رومانچ کے ستی پر آ چکا ہے ریڈ روز پیتل لڑکھڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے مقابلے میں رومانچ پیدا کیا ہے تشار کرن اس اور کی تین گیندے آ چکی تینوں نیرنگ اور ایک وکیٹ کے ساتھ میں اگلی گیند پر سامنے ہوں گے مونش نیناوے حالکہ یہ قدموں کی گتی بھلتے بھی نظر آئے تشار کرن اس بار پھر سے اس گیند کو دوراتے بھی نظر آئیں گے سامنے تینا ہے تھے مونش نیناوے دیکھنا ہوگا مونش نیناوے کس طریقے سے اب بلیبازی کا آگاز کریں گے اچھی آتے ہی پہلے رن کے شروعات کی پہلا رن آتا ہوا اب یہاں سے چودہ پہ بارہ شاہیے کیا ٹونو راٹھو اور گیند پر باؤنڈری لگا کر یہ انتر کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات رہی گی ٹونو راٹھو اور چھے گیندوں پر بارہ رن بنا کر کھیل رہے ہیں ان سٹھ اب تک ہو چکے ہیں چودہ گیندوں پر بارہ رنوں کی آبش شکتہ چودہ پہ بارہ چاہیے سور کی دو گیندوں کا کھیل شیرس ان دو گیندوں پر کیا بڑی باؤنڈری یا کچھ رن بٹو رہے جائیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی تمام درشک کو میں بتا دوں کملی بنام اسپارٹن اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک اور بڑیا گین کیا کلاکاری ہے حالانکہ امپار کرن مہتا کا سنکیت نوبال کا آیا ہے اس سے پہلے فرز باؤنس ہو چکی تھی جس وجہ سے یہ نوبال کا سنکیت آیا بلکل آپ نے شند رہے اس سے پہلے ون باؤنس ہو چکا تھا اس کے پہلے ون باؤنس ہو چکا تھا جس کے بعد یہ نو گیند قرار دی گئی شولڈر کے اوپر یہ گیند تھی شولڈر کے اوپر سے گیند جا کر نکلی ہے وکیٹ کی پر تک ہے جو گیند کاندھے کے اوپر رہے گی وہ نشی طور سے دوسری آپ باؤنس کا استعمال نہیں کر پائیں گے اور ٹینس کرکٹ میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جتنی گین دھیمی اور انگلیوں کا استعمال کرتی ہوئے فیکی جاتی ہو زیادہ تیرکتی اچھال پرابط کرتی ہے حالانکہ اب تک تشار کرنے بہت کارگر گنبازی کی تھی بلے بات سمیت کوٹامبر جیسے کو واپس کیا تھا سمیت کوٹامبر کا بلہ آز بالکل بھی بول نہیں پایا خاموش رہا ان کا بلہ تشار کرن دیکھنا ہوگا فری ہیٹ والی بول کو کس طریقے سے سنتولیت کریں گے یہ گین کافی زیادہ باہر وائٹ گین کا یہ سنکیت آتا ہوا گین پر انگلیا جو فیر رہیں وہ انگلیا کافی زیادہ گین کو باہر کی طرف نکال رہی ہے اور اترک تو اچھال بھی دے رہی ہے کیا اس فری ہیٹ والی گین کو نرنگ گزار پانے میں خامیہ بھی حاصل کریں گے تشار کرن یہ دیکھنے والی بات رہے گی چودہ پہ دس چاہیے چھوٹی گین ٹونو راٹھول اور یہ ٹونو راٹھول کے ولے سے گین اندر رکنے والی نہیں ہے گزب کا سٹک سیدھی گین تھی پٹکی ہوئی گین اور گین جب ہافٹرک پہ آتی ہے نا تو ٹونو راٹھول خاموش نہیں ہوتے سٹھ سٹھ آ چکے ہیں مجھے یاد ہے ٹونو راٹھول کی منڈلا مقدرہ کی پاری آخری گین پر باہرہ رن لگ رہے تھے لیکن اس پہ بھی انہوں نے چھکے لگایا تھا آخری گین پر اگر وہ گین کہیں نہ کہیں نگین ثابت ہوتی تو دیکھنا ہوگا اس بار بائٹ گین کا یہ سنکیت آیا باہر کی طرف یہ گین حالانکہ باہر کی طرف یہ گین نکلی اور جس طرح سے بلے بات سامنے آئے تھے شاید اسی وجہ سے کرن مہتہ نے کوئی سنکیت نہیں دیا حالانکہ اپیل کر رہے تھے مہنیس نیناوے نگین کی لیکن اس اپیل کو نقارتے ہوئے نظر آئے تیرہ پہ تین شاہیے مقابلہ اب یہاں سے ایک طرفہ ہو چکا شروعات میں ایسا لگا کی دشار کرن نے اس مقابلے کی یہ جو اور کی جو گین بازی کی تھی اس میں بہت اچھی کرنے کی کوشش کی تھی شروعاتی تین گیندے لیکن اس کے بعد اترک گیندے آئی پھر ٹونور آٹھور کے بلے سے چھہرن باؤنڈری دیکھنی بھی لی اس کے بعد یہ ایک سنگل بھی دیکھنی بھیلا بارہ گیندوں پر دو رنوں کی آوش شکتہ اگلا مقابلہ آپ دیکھیں گے سپارٹن بنام ٹیم کملے 11 کے بیچ میں کوارٹر فائنل مقابلہ کوارٹر فائنل مقابلے کی وجہتہ ٹیم پہنچے گی سیبھا سیمی فائنل میں اور اس آج جن کی دوسری سیمی فائنل اس ٹیم آپ دیکھ سکیں گے پہلی سیمی فائنل رسٹ جو کی جبلپور بن چکی ہے جبلپور سیمی فائنل مقابلے میں پروش کر چکی ہے اور آج بھی ایک ایسی ٹیم آپ دیکھیں گے جو سیمی فائنل میں پروش کرتی بھی نظر آئے گی ایک نئی والی بات یہ ہے کہ بارہ پہ دو چائیے اور سامنے موجود ہے مونیش نیناوے حالانکہ سنگل آیا تھا تو چھوڑ بدلہ ہے گنبازی کا تو ٹونو راٹھور ہوں گے اس انڈ سے گنبازی ہوگی ٹونو راٹھور پھر سے سٹائک پر گنبازی کا چھوڑ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے روحیت کمار گنبازی کی کمان پر ایک اور بڑیا گین حالانکہ ایک رن کے آوش شکتہ موقع دیا ہے ٹونو راٹھور نے مونیش کو بلے بازی کرنے کا مونیش جو کی ایک گین پر ایک رن انہوں نے بنائے اب اپنے حصے کی دوسری گین کھیلتی ہوئی نظر آئیں گے اور دوسری گین پر کیا باؤنڈری لگاتے ہوئی نظر آئیں گے درشکو کی نگاہیں مونیش کے بلے پر رہے گی اس کے بعد آپ بڑا ہی شاندار مقابلہ دیکھیں گے ٹیم کم لے الیون بنام سپارٹن الیون کے بیچ میں مقابلہ ہوگا اور لیجے مونیش نیوانے میں گین کو پہنچایا ہے اپنے ہی ڈگاؤٹ میں اپنے ہی فابیلین میں پہنچایا یہ مونیش نیناوے کی طاقت ہے چھکے کے ساتھ میں اس کلاری نے مقابلے کو فنش کیا ہے زبدہ سٹوک اور یہاں سے مقابلہ جیت کرتی ہوئی نظر آئی پانچ وکٹو سے مقابلے میں جیت درج کرائی ہے ٹیم ریڈ روز بیتو لے اور اس مقابلے کے اگر مین آف دمیش کی بات کرے تو مین آف دمیش ہوئے ہیں چھوٹا پٹھا کا ناکپوری کی لاری مونیس نیناوے مین آف دمیش بنے ہیں اس مقابلے کے